موسیقی 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 اپنے ایک بابا ہی نجا کہنے بابا جی چدو میں سونا میری خواب انگریز نا مرنہ کے بات تمیزی کر دینے بابا کہنے دا پتر ہے لنڈے دا سویٹر لا کے سویا کر آپ ڈاکٹر کو گئے نا ڈاکٹر نے کہنے میں بہت پریشان ہوں مجھے بتائیں میرا کیا مسئلہ ہے وہ کہنے تمہیں کوئی ایسی بیماری ہے جو تمہارا ذہنی سکون تباہ کر رہی ہے وہ کہنے نے آہستہ بولیں بھاری بیٹھی ہے فاکر صاحب بہری پیارے آدمی ہیں اپنے پتر نے کہہ رہے کہ توں اپنی ماں نے ہو چھ واستے گل کیوں کی تھی اگر پتر کہنے اب بابا سڑ گیا نہ توں کہہ نا لے آہستہ اے آہستہ پیسر صاحب ایکی طے کا نوکری کر دیں اور انہاں دے بلی مار گی کہ روہے جائے روہے جائے دا مالک کہنے دا بلی میری مری تم کیو روندے ہیں کہنے دا ہونے دو دو دا الزام کی دے دے لامانگا اکرم صادی بیوی انہوں نے کہا کہ اکرم ایک گالتا سا اللہ دین دے چراغ جتے اورچ کی فرقا کہنے کوئی فرق نہیں دو بانو رگڑو جین نہیں نگل دا میرے خیال سے وہ محق آگئے کہ میں مہمانوں کو بلانوں جی تو ہمارے پہلے مہمان جو ہیں وہ کچھ اکیلے سے ہیں اور وہ ہیں اکیلے پنجاب اسیمبلی کے اندر کیونکہ تعلق ہے ان کا پیپلز پارٹی سے بہت عرصے بعد پیپلز پارٹی کوئی صاحب ہمیں ملے ہیں جو کہ روکن ہوں اور وہ ہمارے پاس بھی آ جائیں آپ سب کی تعلیوں بلاتے ہیں جناب علی عیدر گلانی صاحب کو اور ہماری دوسری مہمان لندن سے تشریف لائیمی ہے اور اب پاکستان میں کر رہی ہیں وہ ایکٹنگ کچھ بولی وڈ فلموں میں بھی کام کر چکی اور اب انہوں نے پاکستان کا رخ کیا ہے آپ سب کی تعلی ہے محترمہ مریحہ صفدر ماشاءاللہ جی ویلکم ٹو دا شو آج تو مہمان دونوں ہی بڑے پیارے ہیں لیکن سر میرا شیر آج ہم سب کے لیے ہیں ہو راستہ غلط تو ٹھٹک جانا چاہیے ہو راستہ غلط تو ٹھٹک جانا چاہیے حق بات ہو تو آپ کو ڈٹ جانا چاہیے طوفان بھی سامنے ہو تو قائم رہیں مگر بیوی کا سامنا ہو تو سمٹ جانا چاہیے رجی میرا حجدہ شیر کیسر صاحب تھے ہر ایک بندہ اتھے کردہ کمالے کسے نمہ برا کھا میری کی مجالے کرو چپیڑاں کھا دیاں یا مو شروع تو ہی لالے یہ میرا شیر تو آج علی حضر صاحب کے لیے ہے کہ جب سے وہ مجھے چھوڑ کے گیا ہے مجھے نہیں پتا وہ کیسا ہے جب سے وہ مجھے چھوڑ کے گیا ہے مجھے نہیں پتا وہ کیسا ہے ہیں تو آپ پیپلز پارٹی کے صاحب کا نون لیگ جیسا ہے کیا حال چال ہیں آپ دونوں کے آپ نے شو دیکھا ہوا ہے علی آپ نے دیکھا ہوا ہے آپ نے میریہ دیکھا ہے جی دیکھا ہے چلیں یہ تو بہتر ہو گیا پہلے سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا فرس ٹائم ہے پنجاب اسیمبلی از امیمبر کہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کے ساتھ تھوڑی زیادتی ہو گئی کہ جب آپ پہلی بار اسیمبلی امیمبر بنے تو آپ کی جماعت کے صرف 6 ساتھ لوگ ہی ہیں تو کیا پنجاب اسیمبلی میں کبھی ڈر لگتا ہے اتنے زیادہ انکل آنٹیاں نون لیگ اور پی ٹی آئی کے آس پاس ہوتے ہیں کبھی وہ کچھ کہتے ہیں نیک کارالے کھل ہو رہے تھے زیمدین آنو کے لیا جاندار سے جو بھی اکھل ہو گیا یہ جنگس اسیمبلی بہت سے ینگسٹر ہیں پی ٹی آئی میں بھی ہیں پی ایم ایلین میں بھی ہیں پاکستان پی برس پارٹی میں بھی ہمارے ساتھ میمبرز میں سے سارے ہی ینگسٹر ہیں تو کبھی ایسا فیل نہیں ہوا دوزار تیرہ میں بھی بلکل کنٹیسٹ کر رہے تھے مگر اس بار آپ اسیمبلی میں پہنچ گئے کسی طرح بھی پہنچ جاتے ہیں اگر آپ کے ساتھ واقعہ نہ ہوتا ہے جس پہ we'll come to later ایسے ایک عجیب ساتھ لگتا ہوگا کیونکہ اتنی ایک بڑی ایک جسے کہتے ہیں ایکٹیو اسیمبلی ہے پنجاب اسیمبلی اس ٹائم پہ جو ہے ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے بھی بہت ہیں اور ساتھ ان کے ہم نبابی ہیں اور نونلی کے بھی تو ماشاءاللہ بہت ایک بڑی تعداد ہے تو جب دیویٹ ہوتی ہے تو بہت ایک دھواندار قسم کی دیویٹ ہوتی ہے دیویٹ چل رہی ہے لیکن واضح بے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ دونوں جماعتیں آپس میں بڑی ایروگنس شو کرتی ہیں اور اسیمبلی کی کاروائی جو چل رہی ہے اس سے بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں سے ووٹ لے کے آئے ہیں ان کی مشکلات حل کرنے کے لیے ان کے لیے کوئی قانون سازی کرنے کے لیے لیکن اسیمبلی میں جب جا کے دیکھتے ہیں محول کو تو پی ایم ایل این کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ایک دوسروں کو برا بھلا کہنا تو یہ جو قانون سازی ہے یہ تو وہ ہی نہیں ابھی کر پا رہے تو آپ جو ساتھ ہیں آپ کی باری تو بڑی دیر سے آئے گی میرے خیال سے تو آپ کیا چپس پس کے پیکٹ جوس کیوں ساتھ لے کے جاتے ہیں ٹائم کل کرنے کے لیے سارے نینے سے تقریر کرنی ہوں دیجی نہیں سیٹا ہوں لمحے پیک کر دے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں سپیکر صاحب کیوں سیٹا زیادہ ہوں دیجا نا کلے دے بیٹھے ہوں دے نہیں وہ تو کیونکہ لڑائی ہو جاتی اور اس کے بعد سارے قورم ٹوٹ جاتا ہے اور پھر اسیمبلی آدھی در نکل جاتی ہم تو ایشیو بیس پولٹیس کرتے ہیں جو اپوزیشن کا حصہ ہے جو اپوزیشن کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ساتھ دینا چاہیے ہم اپوزیشن کا ساتھ دیتے ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے کچھ ایشیوز کے اوپر اچھا ان کا ساتھ بھی دے رہے ہوتے ہیں جی بلکل یعنی کہ دونوں سائیڈے چل رہی ہیں صحیح بھی جو صحیح بات کر رہی ہے اس کے ساتھ چلے جانے ہیں اتباہ کے صرف بندے ویہ دینے کہ وہ بھی پہلے ساڑی جماعت سے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے بندے گن رہے ہوتے ہیں یہ بھی تھا یہ بھی تھا یہ صحیح کہہ رہے ہیں درست بات کر رہے ہیں کہ آدھی جو کیابنٹ ہے اور آدھی جو اسمبلی ہے وہ پہلے پاکستان بیس پارٹی کا حصہ ہوا کرتی تھی ہوا کرتی تھی لیکن اب نہ رہی پہلے سر چیزوں نے پارٹی جو نہیں اسمبلی چیزوں نے یہ ہی کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں ہائی صاحب جا رہے ہیں وہ رانہ صاحب جا رہے ہیں تیہوں نے وہ نکل گیا نا ہرپالٹی جو یہ کال کر رہا دے وہ لوٹا جا رہا ہے مریہہ آپ انگلینڈ سے ہیں جی سوئی اور برڈش پاکستانی جی اور آپ پاکستان میں کام کر رہی ہیں جی تو آپ یعنی کہ ایکٹروں کی زلفی بخاری ہیں مجھے بہت لوگ یہاں پر بہت لوگوں سے ملانے کی کوش کرتے ہیں کہ آپ یہ ہیں میں کہتی ہوں نہیں میں جو ہوں میں خود ہوں سو لیٹ می بھی مجھے نہیں بتا ہے وہ ہی سا پولٹیشن وہ بھی آج کل ہمارے یہاں میں منسٹر ہیں رائنٹ اس نے وہ بھی انگلینڈ سے ہیں اور وہ یہاں پہ منسٹر ہیں اچھا نہیں مجھے پولٹیکس کی اتنے ہی کوئی وہ نہیں ہے آئی کین انڈرسٹان بلکل آپ کا بنتا بھی ہے آپ پہلے پاکستان رہتی تھی اور اس کے بعد آپ چلی گئیں میں لہور میں بڑی ہوئی یہاں پہ میں ایلجیس میں تھی ایڈر مائے لیولز پھر میں اس کے بعد انگلینڈ چلی گی وہاں پہ جا کے میں نے آکٹنگ پڑی تو اس تک کتنا فائدہ ہو رہا ہے کافی فائدہ ہے بہت ایسی ٹکنیکس ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہو جو ایدھر کام کرتے ہوئے آپ کو لوگ نہیں بتاتے کیونکہ یہاں پہ وہ کونسپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ میتھرڈ آکٹنگ یا یہ ڈیفرن ٹکنیکس ہیں آپ ان کو یوز کریں لوگ کسی کو آتی ہے ایکٹنگ تو کر لیتا ہے نہیں آتی تو نہیں آتا کوئی سمجھانے یا پڑھانے والا نہیں ہے آپ نے ایکٹنگ شروع کی ہے آپ کے ساتھ جو آپ کے کلیگز ہوتے ہیں وہ آپ سے انکوائر کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی بتاؤ طریقہ جو تم سیکھ کر رہی ہو مجھے لگتا ہے ہم سب کوئی دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے اور جیدہ میں ہیلپ کر سکتی ہوں میں کرتی ہوں کیوں جہاں وہ میرے ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں ہیلپ کرنی چاہیے دی مثلا اٹھا سوٹنگیں چاہیے دی ہیلپ کرنی چاہیے دی آرے یار ایکٹنگ کی بات ہو رہی ہے اچھا تے پھر تو سی کیوں کر رہے ایکٹر کر رہا نا آپ کا ایک گرامہ بھی چلا کیسی عورت ہوں میں بہت پیاری ہیں کیا مطلب کیسی عورت نہیں بہت پیاری لڑکی ہیں ان کو بتانے دینا ان کی بہت سے پیاری لگتی ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں یار ایک تو ابھی لیکن اچھی ہیں دیکھیں نا پہلا ڈرام ہے اور تم جیسے فینس پیدا ہو گئے ہیں انہی سے تو چلتے ہم لوگ انہی سے انہی کے پیار سے ان لوگ کے پیار سے ان کی تعریفوں سے ہم لوگ چلتے ہیں انہی کا شریکانو اگلا گیا مریہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ آگ سے کھیل رہی ہیں اس وقت وہاں تک تو پیار ٹھیک تھا یہ والا پیار I would suggest کہ آپ سکپ کر دیں وہ بھی انگلینڈ میں رہی ہیں میں بھی ساری زندگی انگلینڈ میں رہا ہوں تو سیدھے انگلینڈی رہی ہیں آپ پت ہوگی نہیں مگر ویسے آپ کا انگلینڈ جانا تو بہت ہوتا ہے آپ پوچھئے نا وہ کہاں رہتی ہیں آپ کہاں رہتی ہیں سینٹر ملا اوٹھے میں نے کوئی وڈن نہیں دیندہ پوچھو کس لائن کے قریب ان کا گھر کا راستہ ہے یہ پوچھو ہوننج لائن ریڈ لائن کونسی والی یہ پہلے مین بات پوچھو یہ سردر کون ہے میرے ابو شکر ہے یا اللہ کیا مطلب ہے انگل سے پھر ملنا ہی پڑے گا ان سے پوچھ لیں گے نا کونسی گلی میں رہتی ہیں کدھر رہتی ہیں کیوں آپ کیوں جاننا چاہ رہے ہیں اتنا ڈیٹیل میں دیکھیں وہ بھی بیچلور ہے میں بھی بیچلور ہوں تو آپ کیا ایسا ہے جی میری شادی نہیں ہوئی بھی جب میری بربادی ہو گئی شادی نہیں آئی اس لیے دیکھیں دل سے دل ہی ملتے ہیں لیکن ابھی ایسے فینس تو آپ یقینا نہیں چاہتی ہوں گی اب میں کنٹرول تو نہیں کر سکتی کس طرح کے فینس ہیں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ ہی ملتے رہتے ہیں ایسے فینس ہی ملتے ہیں ہاں مطلب کہ اگر وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں مائے ورک میں آپ کو فالو کرتا ہوں انگلینڈ تو پھر کیوں نہیں انہوں نہیں میں انہوں کا ارتکر شاڑ گیا ہونا ہے کیونکہ تاڑے ور گیا وارا مونڈے سے بہت فیر رہے ہوں دے نا اے بے بے اے اکھا میار اے بے بے اچھا علیہ آپ نے بڑے دل کھول کے تعلی بجائیے اس بات پہ تو کیا کسی زمانے میں ایسا شوق رہا ان کے ٹیلنٹ کے اوپر میں تعلی بجا رہا ہوں کہ ان کے اوبزوریشن کتنی زبردست ہے ان کے اوبزوریشن بھی اور آپ ماشاءاللہ سارے ابھی تو آپ ماشاءاللہ مریڈ ہیں مگر جب نہیں تھے تو کوئی اس قسم کا شوق تھا آپ کا بھی لندن بغیرہ تو جاتے رہتے ہیں اور پڑھائی کے زمانے میں بھی جاتے تھے جب شادی نہیں تھی تو کبھی ہوا وہاں پہ گزرتے پڑھتے نظر آئی ہوئی ہوں نہیں ادھر ہی مراکات ہوئی ہے تو علی بھائی کتنی شادی ہیں آپ کی ایک جی ایک کی کرانا تینکراؤ گے انجدے ہو جو گا بیار بڑی بری بات ہے آپ کیوں ان کی ورسرل باتیں بتا رہے لوگوں کو ایسے اٹھ دے نے کھچے نہیں جان دے کیوں جی بھائی جواب تو بے پاس ہے لیکن مجھے پتہ جو آگے سے جواب آرہ ہے مریہ آپ نے دو بولی ووڈ فلمز بھی کی ہوئی ہیں جی جی میں نے ہالس پل 3 کی اور گیسٹ ان لاننن کیا اور کن کن کے ساتھ تھی ہیں ہالس پل 3 اکشے کمار رتش ابشک نرگس فاخری جیکلین فنانڈز اور دیسہ ہیرن اور بومن ارانی اور کافی لوگ تھے اس میں ایک پر میں اکارت اکارن اور لیڈ ایکٹرس کے ساتھ میرے دو تین سی تو یہ جب آپ نے اتنے زبردست ایکٹرس کے ساتھ کام کیا اکشے کمار بومن ارانی اور اس طرح کے لوگوں ساتھ تو کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ آخر میں ان کا سامنا کر رہی ہوں گی تمہارا کمپیرزن اکشے کمار سے کر رہا ہوں اکشے کمار کون ہے کون ہے کیسر بیا کمار کیسر بیا کمیار اکشے کمار سے کر رہا ہوں کہ چائے نہیں پی ترے ہاتھ کی گڑی جو بیٹھاں دے ہوئی ہیں وہ تا سٹیرنگ منی ہے وہ تا یقین کرو بونر منی ہے ڈیش بورڈ منی ہے میں پریجان ہو گیا وہ تا سارجنٹ ریمنو آکے کہ پائی پشلی سیڈتے بیٹھے والکم بیک ٹو مزاکرات علی حیدر جس طرح آپ نے بھی شروع میں ذکر کیا تھا کہ آپ دوزار تیرہ میں بھی کنٹیسٹ کر رہے تھے اور آپ پھر نہیں وینچولی کنٹیسٹ کر پائے جس کی وجہ یہ تھا کہ آپ کا ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا ویری انفورچنیٹ کہ جس کے اندر یوں گوٹ کڈناپٹ اور آپ کا پھر وہ طالبان اور یہ سارا پورا ایک سلسلہ چلا جس کے بعد آپ شکر اللہ کا کہ آپ بخوبی واپس آگئے آپ کو اپروش تو بہت لوگوں نے کیا ہوگا کہ کتاب لکھیں اس کے بارے میں مووی لریں تو کتاب میں لکھ رہا ہوں لیکن سیاست بساسا چلتی ہے تو اس کو ٹائم میں کم دے سک رہا ہوں لیکن انشاءاللہ میں سوچ رہا ہوں اس سال کے 2019 میں میں اس کو کمپلیٹ کر لوں اور مجھے موویز کی بھی آفر تھی لیکن میں نے سوچا ہے پہلے میں بک لکھوں بعد میں اس کو مووی کے طرف جائیں ویسے موویز دیکھنے کا شوق ہے موویز جی ٹائم ملے تو میں دیکھ لیتا ہوں ٹائم ملے تو دیکھتے ہیں پاکستانی کم دیکھتا ہوں لیکن انڈیا کی انڈیا بھی کام ہے انگلیش موویز اچھا انگلیش تو آخری کون سی انگلیش دیکھی آپ نے جو مشن ایمپوسیبل آئی اچھا مشن ایمپوسیبل اور آپ کو بھی شوق ہوگا ہاں جی بکو ایسا گیا ہے تو آپ نے آخری کون سی دیکھی تھی میں سیریز دیکھ رہی ہوں آج کل اچھا سیریز دیکھتی ہیں فلمیں نہیں دیکھتی ہیں نہیں دیکھتی ہوں بٹ عمونس ساری دیکھ لیں جو اچھی تھی ہیں آخری کون سی اچھی تھی اچھی کا نہیں مجھے پتہ آخری میں نے ہورر دیکھی تھی بہت مجھے دونی فلمیں بسانا رہا اپوسٹل تھی کوئی صحیح تھی اتنی کوئی حاصل نہیں تھی اور کونکہ آپ خود بھی بولی وڈ میں کام کر چکی میں ہیں اور اب آپ بیٹھیںinctan میں تو انڈین اور پاکستانی فلمیں بھی دیکھتی ہیں ہاں بہت train دیکھتی ہیں ہاں جی ہم پاکستان میں کام کرقی ہی ہیں تو پاکستانی فلم ہے اور ڈرامے سب کچھ دیکھنے پڑتا ہے سب دیکھنے پڑتا اور میں انجوائے کرتی ہوں میں اسلی میں کام کرنے سے پہلے میں اسٹرائیڑ وچھیں پاکستانی ڈرامز اور کافی میرا انٹرسٹ ڈیویلپ ہوا اور ابھی تک میں دیکھتی ہوں بڑے شوق سے دیکھتی ہوں مجھے کافی اچھے لگتے ہیں پاکستانی ڈرام میں ایکٹرز میں کون پسند ہے آپ کو ایکٹرز میں مجھے سبا کمر امیزنگ ایکٹرز فواد خان بہت اچھے ایکٹر ہے بہت سے اور بھی لوگ ہیں ابھی اس وقت میرے دماغ میں نام نہیں آرہے میرے حساب سے سب سے اچھی جو ایکٹرز ہے وہ سبا کمر سبا کمر ہے آپ کا پروگرام ہے پاکستانی فلموں میں کام کرنے کا انڈیا تو آپ کر رہی ہیں اہاں جی اہاں جی ادھر میرا پلان یہی تھا اس لیے میں یہاں پر آئی تھی تو میں نے بھی ڈرامے سے شروع کیا بہت سارے لوگ ہیں جو ڈرامے زیادہ دیکھتے ہیں تو ایک ڈراما کر کے آپ کو لوگ پہچانے شروع کر دیتے ہیں تو ایک اچھا پلاتفورم مل جاتے ہیں آپ کو فلمز وغیرہ ان چیزوں کے لیے آپ موڈلنگ بھی کر رہی ہیں سائملٹینیسٹی ہاں جی میں موڈلنگ میں سائٹ پہ کرتی ہوں مطلب کہ اگر کوئی کتنی کو سائٹ پہ ایکٹنگ کی سائٹ پہ ایکٹنگ کی سائٹ پہ میں ہم ان پوکس ایکٹنگ ہے بہت اس کے علاوہ اپنے فالتو وقت میں میں ٹائم نکال لیتی ہوں شوٹس وغیرہ کے لیے ورنہ اور کتابیں پڑھنے کا آپ کو شوق ہے یا نہیں میں کبھی کتاب ہوں کے ساتھ کو اتنا حاص نہیں ہوا رشتہ نہیں رہا رشتہ نہیں رہا مگر اگر یہ علی صاحب کی کتاب آئی تو آپ پڑھیں گی ہاں بشک کی نہیں بڑی زبردست کتاب ہوگی آئیم شور آگر کوئی اچھی ہوئے اور مجھے کوئی ریکمینڈ کرے مگر نہیں ٹرو سٹوری ہوں نہیں اور کیا چاہیے آپ کو اتنی اللہ ٹرو سٹوری تو ویسے ہی ایک پھر اس کی پر فلم بھی بنائیں گے اپنے مطلب کیا آپ نے چیز ڈھونڈ لی کہ فلم جب بنائیں گے تو میں اس کے اندر فلم میں رول کون سا دیں گے ہم ان کو کیونکہ ان کی فلم کے اندر رول تو بہت نکلیں گے مرد ہی مرد ہوں گے انپوچنیٹلی کافی ڈھیر سارے اس کے اندر تو انلیس ان انٹل آپ کوئی اس قسم کا بالکل ہی میک آور چاہ رہی ہیں کرنا تو یہ پوسیبل نہیں ہوگا ان کی وہ علی سٹوری کی فلم کے اندر آنا نہیں کوئی بھی رول چلتا ہے ڈائیورس لوگ ہیں آپ کے پاس ایک یا ان کا رول ہوگا اگر آپ یہاں کرنا چاہے میں ایک اور یا پھر کوئی کوئی تیس چالیس طالبان ہوں گے چن میں سے کسی کا رول تو آپ ان میں سے میرا خیال سے کوئی بھی نہیں ٹرائے کرنا چاہیں گی نہیں نہیں کہیں نہ کہیں تو لڑکی نویزر آئے گی کوئی نہ کوئی تو ہوگی گانے والے نہیں ہوں گے اس کے اندر یہ بتا دوں پہلے میں ہاں نہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو مارک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب علی کے اپنی زندگی کے اوپر فلم بنے تو اس کے اندر آپ وہ کردار کر رہے ہوں اور کوئی ہیرون سوچی ہوئی آپ نے وہ نیک ہے وہ گھر پر ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یاڑا بازہ بھائی کیا کیا زندگی کھاؤ مجھے سہر کراؤ گے ہی آلے ہی بھائی آو کھاؤ سیر دال بھی پارٹی پر گئی ہوگیا جے لینے ساڈلی گفٹ ہی گیا کھاؤ گاڑی میں بیٹھ کر کیا محسوس کرتے ہوں یارے کوری بڑا مسئلہ ہے پرسوں یقین کرو کہ میں گڑھی جو بیٹھاں دے وہ سٹیرنگ بنی ہے وہ یقین کرو بونر بنی ہے ڈیش بورڈ بنی ہے میں پریجان ہو گیا وہ سارجنٹ نے انہوں آکے کہ پائی پشلی سیڈتے بیٹھے جے بات سنو گاڑی آگیا تم نے تمام لاؤس کو فالو کرنا ہے سیڈ بیٹھ پہننی ہے اچھا مجھے لام ڈرائف پہ تو لے جائیں کیوں میری پھوپی دی کڑھی ہیں تو لام ڈرائف پہ لے جائیں سوالہ نے جواب دیو تھا نہ بھی مل جائے گی ہاں بالکل تیرے پرانے سوال تھا جواب دیتا بھیری تے گھٹی ملی انہوں نے پوچھے انہوں نے کہا موبیل نو کی لگ دے انہیں دسیاں انہیں چارجر اے کیا سوال پوچھا تھا آپ سے اس پہ گاڑی ملی انہوں نے پوچھے کہ کڑا جانوار ہے جیدے مو جو داند نہیں اچھا میں کہ اکرم داس ہے چالی سال مسلم لیگ نون تے پاکستان پیپرز بات تے ساری قوم دا بلاڈ گروپ ہو نیگٹیو کیتا سی اے اور اے بی پوزیٹیو کرنا چاندنا ہو سکتا نائیں نو نیور نچیں اے زیادیان کیا 3 3 4 3 4 5 6 3 سر آٹھ گھنٹے کٹھے رہے ہیں اچھا او خوش گپیوں یہاں ہیں بلکلو بھی فراشت ہے میں بھی فراشت ہے زرداری صاحب سے تمہاری بنتی بہت ہے سنو کہتنا یار ایک گال ترے کو پوچھنی بھئی میں تیرے بڑے پروگرام ویکھے اچھا ایک گلوں کس طرح بنانا ہے اچھا میں کہا سر جس طرح تسی مال بنام دے ہو اچھا اس طرح کی باتیں یہاں نہ بتایا کرو لیکن خوش بڑے سن اچھا 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 میں کہنے یار دا ساڑے دور حکومت ہے میں کہ سر طور دا دور حکومت زندگی سے کدھی بول نہیں سکتا بھئی ہار بندہ خوش حکومت خوش بھئی اگر طور دے میک میں تلے جا رہے ہیں بیل اوٹ مل جان دی سی ساپسٹی مل جان دی سی ہار بندہ موج جان سی اور آج کل تے اون کدھی ٹیکس لا دین دنے کدھی درخس لا دین دنے کدھی وزیر لا دین دنے کدھی وزیر لا دین دنے اور میں کہتی حکومت ہے بھئی ہار بندہ پریشان بچہ بڈہ جوان عورتہ سب پریشان میں کہ سر کنی تسی محنت کیتی ساری برباد کر دیتی نے آئے آئے بھئی تیس چالیس سال مسلم لیگ نون تے پاکستان پیپرز باٹ تی ساری قوم دا بلاڈ گروپ نیگٹیو کیتا سی یہ بھی پوزیٹیو کرنا چاہن دینا ہو سکتا نائی نو نیور نتی آلی حیدر گلانی صاحب مانچاللہ بڑی گالے تسی بولا لیا برنا بہنتے موطاہم چلے سا مبارک بات دینے بھئی بڑی مبارک ہو فیتا نو ایسے لیے اسمبلی دے بھئی تمام یندر برادری بھئی ٹھین ہن دینے پیپرز پارٹی دی طرف ہو مانچاللہ ینگ پارٹیریم نے پارلیمنٹیرین ہاں پارلیمنٹیرین اور بڑے خوش رکھ دینے اپنے بندیاں جی سر اگلی باری پوری حکومت تو اڈی آ رہی ہے کہی تے جاؤ نا اوہ مریحہ 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 ہاں مریحہ مریحہ سفدر صاحبہ جیس جیس آئی نو کیسی عورت ہوں میں کوئی بڑی گالے پاکستان دا نات اسی روشن کیتا پیپاز پارٹینو وڈ دینا ہے موگ جھے موگ جھے موگ جھے موگ جیسی مین روشن ا behرق پوری وڈی تمہیں جن سے لینہی دسفیر ان سے پوwersنا پھ직 می آئی فوٹو پلیس فوٹو پلیس کون انگیش لی ہے سیلپی دا پاک می آئی م deter bawشی وڈیو مل centre می آئی ہے وی سیلپی پلیس اگر دیکھ مجھے گم دیکھ رہا نہیں میں کہی چیک کرالا وہاں پھر تو نہیں غلط ہو گیا سر اے میری زندگی دی یادگار فوٹو ہونی ہے کیونکہ ماریہ صاحبہ بھی بیچن ہے نا ماریہ ماریہ انہوں انہوں نے بیچنے کے بڑی خوشی ہون دی کیونکہ سیدھو میں ہم سے تھا نا سر اے لائف جیکٹس ایک آپ نے مہن لی دوسری آپ کسی اور کو دے سکتی ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ دے کر آپ کس کی جان بچانا چاہیں گی بلاول بھٹو یا فوات خان والکم بیک ٹو مزاکرا جی ہے بہجیب و غریب کیا ہے جی یہ خبر برازیل سے ہے جہاں کی ایک جیل میں بیوٹی کانٹس کرایا گیا اور یہ بیوٹی کانٹس ایک صحیح معنیوں میں قاتل حسینہ نے جیت لیا کیونکہ اس کانٹس میں چار سو سے زیادہ قیدی خواتین نے پارٹسپیٹ کیا تھا جو کہ قتل چوری سمگلنگ اور بہت سے دوسرے کیسز میں قید تھی لیکن ایک ٹوانٹی فائف ایئرز کی حسینہ نے جو کہ ایک قتل کے کیس میں قید تھی انہوں نے یہ کانٹس جیت لیا اور ایک ہزار ڈالرز کے ساتھ ساتھ ملکہ جیل کا ٹائٹل بھی اپنے نام پہ کر لیا تو کیسر پیا یہ جو آپ حسینہوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں میرا خیال ہے کہ جس دن آپ کو اصل قاتل حسینہ مل گئی تو آپ نے آگے لگ کے بھاگنا ہے جو ایسا میں دکھئے نا جا آج دی ٹگر میں دے دینا انہوں بلا کے ادھا دے رپڑ ختم کرو جو ہے ختم تیرا کوئی لقصان کی تا پلے ہوں جا آج دی ٹگر کر جرے ہیں انہوں اب معافی دے دو میں آج دینا انہوں نے ملنا کیوں انہوں نے میرا اگر ویا ہو گیا میں جیزن کامتے نہیں گئے انہوں نے چھوڑی مار دے نہیں ہے تو مو مخائی پڑا ہمیں نکی دینا پینا ہاتھ کڑی زمانت دے پیپر ساٹھے پیار دیا گلے ہمیں یہ ہیں انہیں نے کہ کیسر تو میری خطر کی کر سکتا میں کہنا جو تو حکم کرے میں آؤ کریں گا میری خطر پانسی تو اچڑ جا آسے بھائی یہ خبر اکرم ادا صاحب کی وائیو نے بھی سن لی ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں یہ تو میری قدر کرتا نہیں کیوں نا میں اس کو گولی مار کے جیل میں ملغے حسن بن جاؤں اکرم بھائی پابی نو روک لو کیوں توسی بھی مار جانا تھے پابی نو نہیں جتنا وہ کیوں تو پابی تارتا بھی پانی منڈ پیچھے میری صاحب ہمارا ایک سیگمنٹ ہے 2020 کا جس میں میں آپ لوگوں سے کچھ سوال پوچھوں گا and I'll give you options جس میں سے آپ کو ایک کو اپنا جواب بنانا ہوگا who should we start with آپ سے کریں چلیں تو علی حضر صاحب پہلا سوال آپ سے ایک چیئر لفٹ ہے جو کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں جا کے رک گئی ہے ہم نیچے کھائی ہے اوپر چیئر لفٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور سات اٹھ گھنٹے یہ چیئر لفٹ یہاں سے نہیں ہلنی تو ان میں سے کس کے ساتھ آپ اس چیئر لفٹ کے اوپر بیٹھنا چاہیں گے options آپ کے پاس ہیں مریم اورنزیب اور شیری مزاری کوئی خاص پجا بہت کچھ سیکھنے کو بھی مل سکتا ہے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے شیری مزاری صاحبہ کا انتخاب نہیں کیا یہ بتائیے سر ان میں سے کس کا فون آئے تو فوراں اٹھا لیں گے کس کا فون آئے تو میسج پہ جواب دیں گے اور کس کا فون آئے تو آپ فون بند کر کے اپنا سائٹ پہ ہی رکھ دیں گے جو options آپ کے پاس ہیں وہ ہیں کمرو زمان قائرہ مراد علی شاہ اور راجہ پرویز اشرف تو کس کا فون آئے تو فوراں اٹھا لیں گے مراد علی شاہ صاحب کا فون اٹھا لیں گے کس کا فون ہے تو آپ میسج پہ جواب دے دیں گے راجہ پرویز اشرف صاحب اور کس کا فون ہے تو آپ فون بند کر کے سائٹ پہ رکھ رہے ہیں کائرہ صاحب کو کائرہ صاحب کائرہ صاحب کو بعد میں ریکویسٹ کر لیں گے باقی جو افراد ہیں وہ سینئر ہیں اس لئے ان کا ضروری ہے جواب ہے یہ کہ کائرہ صاحب کو اس بنا پر ان کا فون رکھا گیا کیونکہ باقی افراد جو ہیں وہ سینئر ہیں اور جو سینئرز ہیں ان میں ہیں راجہ پرویز اچرف ایکس پرائم نیسٹر پاکستان اور مراد علی شاہ جو کہ شاید کائرہ صاحب سمر میں چھوٹے ہی ہوں مگر وہ سینئر رہے ہیں نہیں مراد علی شاہ صاحب سینئر ہے ارے واہ یہ تو پھر مراد علی شاہ نے بڑا اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوئے ہیں مگر کائرہ صاحب آپ ہیں وہ جن کا فون نہیں اٹھایا جائے اور اپنا فونیں بند کر کے رکھتی جائے گا دیکھیں کہ سر نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سر یہ بتائیے تین لوگ ہیں آپ کے پاس آپ نے ان تینوں کے ساتھ سیلفیز لی ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے ایک سیلفی سوشل میڈیا پہ لگانی ہے ایک آپ کی فوٹو گیلری میں رہے گی اور ایک کو آپ ڈلیٹی کر دیں گے تو کس کے ساتھ دیویں کون سی سیلفی کہاں جائے گی یہ آپ نے بتانا ہے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں سر اتزاز احسن نیر بخاری اور کمرو زمان کائرہ تو بتائیے کون سی سیلفی سے سوشل میڈیا پہ جائے گی اتزاز احسن صاحب کے ساتھ میں پوست کروں گا پوست کریں گے فون کے اندر کون سی رہ جائے گی باقی کائرہ صاحب کی گیلری میں رکھیں گے گیلری میں رکھیں گے اور کس کے ساتھ لیویں سیلفی ڈلیٹ کر رہے ہیں نیر بخاری صاحب ایکسٹیئرمنٹ سینٹ پیپیپلز پارٹی کے جو تھے ان کے ساتھ لیویں سیلفی آپ ڈلیٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے سر یہ بتا دیں ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک آپ نے خود پہن لی جس کو آپ اتار نہیں سکتے دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دینا چاہیں گے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب بلاول بھٹو بلاول بھٹو کو جائے گی لائف جیکٹ بہت ساتھ لکھیں جی بڑی ہاں دیکھ لیا آپ نے زبردست کس کا فون آئے تو فوراں اٹھائیں گی کس کا فون آئے تو میسج پہ جواب دیں گی اور کس کا فون آئے تو آپ اپنا فون بند کر کے سائٹ پہ رکھ رہی ہیں جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں ہمائیو سعید شان اور نمان اجاز صاحب تو کس کا فون آئے تو فوراں اٹھا رہی ہیں شان شان کا فون فوراں اٹھائیں گی کس کا فون آئے تو آپ میسج پہ جواب دے رہی ہیں ہمائیو سعید اور کس کا فون آئے تو فون بند کر کے سائٹ پہ رکھ رہی ہیں نمان اجاز صاحب آپ کا فون کبھی آئے تو یہ اپنا فون بند کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گی کون اچھا ہے کون بہت اچھا ہے اور کس کے بارے میں کہیں گی کہ چلیں بس اب اگلا سوال کر لیں ٹھیک ہے جو نام آپ کے پاس ہیں وہ ہیں ہیچ اس وائے نومی انساری اور سنہ سفیناز تو کون ان میں سے بہت اچھا ہے پہلے بتائیں اسن چھے ای آئے ہیچ اس وائے جی کون ان میں سے اچھا ہے اور کون ہے جس کے بارے میں کہیں گے بس اگلا سوالی کر لیں بس اگلا سوال کر لیں سنہ سفیناز آپ ہیں وہ جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بس اگلا سوالی کر لیں آپ بھی چیئر لفٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں دو بھاڑوں کے درمیان چیئر لفٹ گئی ہے بھس اب آپ کے ساتھ ایک بندہ کو بیٹھ سکتا ہے آپ نے بتانے کون ہوگا جس کے ساتھ چھے سے ساتھ گھنٹے کے لیے بیٹھنا چاہیں گی the options that you have are مورانا فضل الرحمان اور جناب آصف زرداری بہت امید سے دیکھ رہے ہیں علی حیدر آپ آصف زرداری آصف زرداری صاحب کو آپ نے بٹھا لیا آپ نے ساتھ چھے ساتھ گھنٹے وا 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 چیئر لفٹ کھپے انٹرٹینمنٹ سے ملے گی یہ بتائیے لانگ فلائٹ کو ہیں آپ کینیڈا جاری ہیں اور دو سیٹس آپ کے پاس ایک آپ کے اپنی دوسری سیٹ پر آپ کسی اور کو ساتھ بٹھا سکتی ہیں تو اس دوسری سیٹ پر آپ کس کو ساتھ بٹھانا چاہیں گی the options that you have are عمران خان اور بلاول بھٹو پھر سے ایک بار امید کی نباہیں آپ کی طرف مشکل نہیں ہے اتنا مشکل نہیں ہے انہوں نے کہا بلاول بھٹو because I think he's younger I would like to know more about بلاول بھٹو آپ بلاول بھٹو کے بارے میں ہاں کیونکہ وہ young بھی ہیں single ہیں نہیں نہیں ایسا کوئی ہے نہیں ہیں مطلب کیا مطلب نہیں آپ کی کہنے سے نہیں ہیں نہیں وہ ہیں کیوں علی صاحب جی جی بلکل نہیں بگر بلکل ٹھیک ہے بلاول بھٹو کا انتخاب کیا آپ نے جہاز کے لیے اور چیئر لفٹ کے لیے انتخاب کیا عاصف زرداری صاحب کا ٹھیک ہے یہ بتا دیجئے میڈم دوپتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹس ایک آپ کی اپنی اور دوسری لائف جیکٹ آپ کسی اور کو دیکھ کے ان کی جان بچا سکتی ہیں تو یہ بتائیے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دینا چاہیں گی جو آپشنز آپ کے پاس ہیں اور کوئی پیبلز پارٹی کے بندہ رہ گیا بتا دیں میں انہی کے نام دوبارہ انہی کے نام دوبارہ دو لائف جیکٹس ایک آپ نے بہن لی دوسری آپ کسی اور کو دے سکتی ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ دے کر اب کس کی جان بچانا چاہیں گی بلاول بھٹو یا فوات خان فوات کا جب تک کہ علی حضر کی گردن مڑتی وہ اپنا فیصلہ کرتا ہی گی ہوئے ہوئے کچھ کہہ رہا چاہیں گے آپ ان کے آخری دیسیزن کے بارے میں ان کا اپنا دیسیزن ہے جی ان کا اپنا پہلے دو میں میں نے آپ کا ساتھ دے دیا بہتی ہوں نے کیا بچاہ دیلیا نا زندگی تو بچاہ دیا جو آپ نے میرے سے سوال کیا تھا اگر میں اس کا دوبارہ جواب دینا چاہوں تو میں یہ دیتا کہ میں اپنی بھی اتار کے دے دیتا بلاول صاحب کو اور ان کی جو ایکسٹر جو آپ کو دیتی نا ہم نے چپکائی ہوتی ہے وہ اتر نہیں پاکتی بہت میں زداری صاحب نے تھا میں نہ دیے کہ مرنا ہی تھا تو میں ایک ہوتا ہے کہ علی سینکی سو مچ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ